السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر پر اپنی گاڑی کیسے واش کر سکتے ہیں بلکل سرویس سٹیشن سے بھی بڑھیا اپنے گھر پہ آپ اپنی گاڑی سرویس سٹیشن سے بھی بڑھ کے چمکا سکتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ چلئے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے گراج کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے پھر آپ نے گاڑی لگا کے ایک بہترین اچھی خوبصورت لوکیشن پہ جہاں مٹھی گھٹا دست وغیرہ نہ ہو بے شاک بھلے گاڑی گندی ہو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی انتہائی گندی ہے بارش کا سیزن چال رہا آپ کو پتا ہے بارشوں میں تو ویسے ہی لال کلر کی ایک مٹھی ایسی چمبر جاتی گاڑی کو کہ وہ اترنے کا نام نہیں لیتی لیکن یہ چونکہ اب نئی گاڑی ہے ہونڈا کمپنی کی تو اس کو صاف کرنے کے لئے بھی بڑی اچھی خاصی محارت چاہیے ابھی ہم اس کو صاف کرتے ہیں آپ کے سامنے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گاڑی کے میٹ وغیرہ نکال لینے اور پانی کھلا ہونا چاہیے فل پریشر کے ساتھ ہلکے پریشر کے ساتھ بھئیہ کام نہیں چلے گا یہ دیکھیں آپ یہ جو گاڑیوں سے یہ اتنی ڈاست مٹھی گھٹا یہ نکلتا ہے نا اس کے لئے ہم نے ایک خوضی بنائی ہوئی ہے تاکہ یہ سیدھا گھٹر میں پانی نہ یہ آپ نے بھی خیار رہنا ہے کہ گاڑی جب آپ دھوتے ہیں یا کوئی چیز بھی آپ واش کرتے ہیں تو گھٹر میں جاست نہیں جانی چاہیے گارہ مٹھی گھٹا نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھٹر بند ہو جاتے ہیں اس لئے محلے داروں میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ملے دار بھی نراز ہوتے ہیں کہ گھٹر بند ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی کہ ایک خوضی بنائیں سارا جو ہے مٹھے گھٹا اس میں جمع ہوئے پھر اس کو آپ بلچک سا نکال دیں ابھی آج ہاں جی آپ ہمارے ساتھ گاڑی آپ کے سامنے واش کر رہے ہیں واش ہوگی یہ گاڑی اب اس کو ہم پالش کریں گے اور وہ بھی فارمولا ون آپ نے فارمولا ون پالش یوز کرنی ہے یہ کیونکہ ایک برینڈ ہے اچھی پالش ہے فارمولا ون پالش کرنے کا جو اصل طریقہ نا وہ یہ کہ پہلے آپ گاڑی کو اچھی طرح خوشک کر کے پھر اس کے اوپر آپ سپانچ سے پالش لگائیں اچھی طرح لے پر دیں ایسے اس کی ایک لیئر ہونی چاہیے اور یہ کپڑا جو ہے یہ لوائز کمپنی کی ایک ٹی شرٹ ہے اس کو میں نے پھاڑ کے اس کا کپڑا بنایا اس سے بہترین چمک آ جاتی پسینہ نکلتا ہے پسینہ نکلتا ہے لیکن گاڑی میں زبردست طریقے سے لشکاریں مار رہی ہیں لیکن اس کا دیکھیں زبردست یہ چیزیں کہ آپ کی باڈی بھی بنتی آپ ایک مفت میں اپنے گھر پر اپنی آپ گاڑی واش کرتے ہیں یہ دیکھیں کپڑا کیسے سلپ ہو رہا ہے یعنی کہ گاڑی اتنی سوکٹ ہوگی ہے اب یہ علی بھائی ہیں تو علی بھائی کا ماننا ہے کہ اگر آپ نے جم جانا اور جم جا کے آپ نے پیسے بھی جم میں لگانا ہے اور فوڈ سپلیمنٹ بھی کھانے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ گاڑی واش کریں اور آپ کی باڈی بھی فٹ رہے گی اور گاڑی بھی فٹ رہے گی سرویس پوائنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سرویس پوائنٹ والے تو آپ پانچ سو رو بیعہ لیتے ہیں اور وہ گاڑی آپ کو پھر بعد میں دکھ ہی سناتی ہے کہ یہ یہاں پہ بھی مٹی رہ گی یہاں پہ بھی کچھرا رہ گیا اور اگرالے رہ جاتی ہیں تو اب یہ ہم نے گاڑی انٹیریئر پالش کرنی ہے اچھا فارمولا ون کی انٹیریئر پالش آپ نے لینی ہے سپانچ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے پوری گاڑی کا انٹیریئر ساف کرنا ہے اور گاڑی کا انٹیریئر ساف کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ اکثر دوستیوں ہیں وہ شاور کرتے ہیں وہ گاڑی کے اوپر آپ فارمولا ون کا شاور کرتے ہیں اور ایک یا دو بار وہ پالش کرتے ہیں اور اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ پرس بھی آپ نے آپ پرس بھی کار سکتے ہیں پرس میں آپ ملکشمی رکھتے ہیں تو پرس کو بھی صاف کرنا بنتا ہے وہ بھی پالش ہو سکتا ہے اچھا فارمولا وان کے ہے نا آپ نے سپانچ لینا سپانچ کے اوپر شاور کرنا فارمولا وان کا اور وہ ہلکے ہلکے اس کے اوپر آپ نے جہاں جہاں بلیک گاڑی کی جو بلیک جگہ ہیں جیسا کہ یہ پلاسٹک آپ کو جو جو چیزیں بلیک نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ نے فارمولا وان کا لیکوڈ پالش جو ہے نا وہ اس کا سپانچ لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہماری آپ کے سامنے ایک بہترین ویڈیو جو کہ ہم نے گھر پر ہی گاڑی فل سرویس کر دی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی پسند آتی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اور ہماری کمپنی کا نام یاد رکھنا ہے ہماری کمپنی کی یہ بہترین نئی گاڑی ہے راپے رنٹے کار ہے ہماری کمپنی اور ٹریول فار ایور ہمارا چینل ہے ٹریول فار ایور کو آپ نے بھولنا نہیں ہے اگر آپ نے پاکستان کی سیروس سیاد کرنی ہو تو آپ نے راپے رنٹے کار سے رابطہ کر لینا آپ کو سیسٹی گاڑیاں ملیں گی اور ٹریول فار ایور چینل پر آپ آ کر سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ یہ حالات چل رہے ہیں مہنگائی کا دور دور ہے اور پٹرول مہنگا ہے اور ہر چیز باقی بھی چیزیں مہنگی ایمپورٹ ایسپورٹ پر بھی پبندی لگی ہوئی ہے آپ باہر سے گاڑیاں میں لوکل گاڑیاں جو ہیں وہ کافی مہنگی ہو چکی ہیں آپ جیسے کہ یہ ہونڈا سیوے کا نیو وینٹ جو ہے یہ سکٹی پلس کا ہے ساٹھ لاکھ اوپر کا جا رہا ہے تو یہ علی بھائی نے گاڑی ساری چمکا دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شیننگ آ چکی ہے گاڑی میں خوبصورت ماشاءاللہ زبردست تو جتنے میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اور بڑی مربانی تینک یو اللہ حافظ ناصر موسیقی